سلام علیکم ویلکم بیک ونس اگین ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے انٹی ایجنگ کے حوالے سے جن لوگوں کے چہرے کے اوپر فائن لائنز ہیں چھوڑیاں ہیں یا وقت سے پہلے سیگی نیسانہ شروع ہو گئی ہے اس کے لیے بہت افیکٹیو ہے یا پھر سکن جو ہے وہ ڈرائی ہے ڈرائی سکن ٹائپ والے لوگ سردیوں کے آتے ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ڈرائی سکن کو کنٹرول کرنا ہینڈل کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی سکن کو اندر سے نریش کیا جائے اسے ڈیپلی موسٹرائز کیا جائے تو اس کے لیے ایک تو پانی کا زیادہ استعمال کریں اور دوسرا اس ماسک کا استعمال کریں جیل ٹائپ کنسسٹینسی رکھنے والا یہ ماسک آپ کی سکن کو ڈیپلی موسٹرائز اور ہائیڈریٹ کرے گا فائن لائنز کو دھور کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائی سکن کو بھی ٹھیک کرے گا اور جن لوگوں کے چہرے کے اوپر ایکنی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت افیکٹیو ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے نیچرل انگریڈینٹ شامل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کے ایکنی کی اس ٹائپ کے دانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہیں تو ریمیڈی کی تمام تفصیل سمجھنے جاننے کے لیے ویڈیو پاکر تک دیکھیں گا جو دوست فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کی ریمیڈی جی تو ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے اگر نہیں تو اپنے گھر میں اگاہ لیجئے ایلو ویرا کا پلانٹ ایلو ویرا جو ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کی نریشمنٹ کے لیے بھی اور خاص طور پر سردیوں کے موسم کے اندر آپ کی سکن کو ڈیپلی موسچرائز اور ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بھی آپ نے اس کا فریش ایلو ویرا جیل نکالنا ہے کوئی بھی میتھڈ یوز کر لیجئے گا لیکن بہتر ہے کہ ان پتوں کچھ طرح سے دھوکے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ پیل آف کرتے ہوئے اس کا تمام جیل نکال لیں اب جیل نکالنے کے لیے بلینڈر کا یوز بھی کر سکتی ہیں یا پھر میرے والا میتھڈ استعمال کر لیجئے گا کیونکہ مجھے یہ میتھڈ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے لیکن اس طرح سے جو جیل نکلتا ہے اس میں کسی طرح کی لمس اور گھٹلی واقع نہیں رہتی اس طرح سے میں نے تمام جیل جو تھا وہ نکال لیا تھا دو پتے انف ہوں گے اس جیل کو نکال کے آپ سات دن کے لیے فریج کے اندر سٹور بھی کر سکتی ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر اس میں برپور وقتار میں ویٹامن ای اور ویٹامن سی پایا جاتا ہے اس کے بعد اس ریمڈی کو بقاعدہ کیسے تیار کرنا ہے ایک چمچ لے لیجئے گا اس میں جو کا آٹا ایک چمچ اس میں شامل کیجئے گا بیسن اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ہاف چمچ کے قریب شامل کرنے والے ہیں کافی پاورڈر کافی پاورڈر آپ کی سکن کو نکھارنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس کا استعمال ضرور کر لیا کریں اگر آپ کی سکن پر سوٹ کرتی ہے تو مزید اس کے افیکٹیو نیس کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اندر گلیسرین شامل کی تھی آپ شاہیں تو یہاں پر شہد کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد ہم وہی جو ہم نے جیل نکالا تھا آپ کے سامنے وہ حسبے ضرورت اس کے اندر ڈالیں گے پہلے میں نے اس کے اندر تقریباً ایک چمچ کے قریب ڈالا تھا اگر ضرورت پڑی تو پھر مزید دو چمچ یا ایک چمچ ہم شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کی کنسسٹینسی میں لے گئے آئیں گے اچھے کیونکہ یہ جیل ہے تو جیل کو مکس کرنا کافی مشکل ہوگا ان تمام چیزوں کے اندر لیکن تھوڑی سی جان لگا کے کیجئے گا تو یہ ہو جائے گا مکس ایسی چیز نہیں ہے کہ مکس نہ ہو لیکن اس کے ریزرٹ بہت اچھے ہیں ایک تو آپ کی سکن کے اوپر جو بھی فائن لائنز ہیں سیگینس ہے اسے ٹائٹ کرے گی ینگ لوک دے گی اس کے ساتھ فیر بھی کرے گا اور اس کے ساتھ اگر ایکنی ہے اسے بھی کنٹرول کرے گا سردیو کے موسم میں ڈیپلی موسٹرائز اور ہائیڈریٹ رکھے گا آپ کی سکن کو جس کی وجہ سے آپ زیادہ جوان اور حسین نظر آئیں گے تو اس طرح سے یہ مکس ہو گیا تھا اچھی طرح سے دین آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے اپنے چہرے پر چاہے تو فنگر ٹپ سے کر لیجئے چاہے تو کسی برش کی ہیلپ سے کر لیجئے لیکن آپ نے کوئی بھی ماسک خاص طور پر اگر وہ انٹی ایجنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپور ڈریکشن میں کریں اوپر کی طرف مرتب کے تاکہ آپ کی سکن جو لٹکی ہوئی اور سیگی ہے وہ زیادہ ٹائٹ ہو سکے تو اسی طرح سے آپ نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر رہنے دینا ہے آدھے گھنٹے میں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے لیپس آپ کو نظر آرے ہیں ان کو کٹ لگا کے اچھے سے چہرے پر رب کرنا ہے اور دین آپ نے اسے سادہ پانی کے ساتھ دو دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ کی استعمال سے آپ کی چہرے کی جو سیگی نیس ہوگی یا پھر ڈرائی نیس ہوگی وہ تو ختم ہو چکی ہوگی لیکن اگر فائن لائنز ہیں تو پھر آپ نے ہفتے میں کم از کم اس کو دو بار ضرور استعمال کریں یہ ریمیڈی بہت افیکٹیو ہے استعمال کر کے اپنے جو بھی ریزلٹ آپ کو مینے میسا شیئر کیجئے گا اچھی لگی ہو ریمیڈی تو تھمز اپ دے دیں فینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں مجھے اب اجازت دیں پھر کسی اور ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ